تو اب ایک بات یہاں پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے اس پر کہ اختلاف ہو گیا علماء کے درمیان بھی بعض علماء اس طرف چلے گئے اور جو اہلِ کتاب ہیں ان کا تو ایک نظریہ ہی ہے اس لسلے میں کہ زبی کون تھے زبی یعنی کن کو زبے کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ کہتے کہ وہ عساق تھے کچھ علماء بھی اس کے قائل ہو گئے اور صحیح بات یہ کہ وہ کون تھے اسماعیل علیہ السلام تھے تو اب اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں تو ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عساق کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی گئی تھی تو جس کے بیٹے کی بھی بشارت دی گئی ہو اس کے دریئے سے آزمائش کیسے ہو سکتی ہے وہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ نہیں بیٹے کے ساتھ پوترہ بھی آنے والا ہے تو پھر اس کو زبع کرنے کا حکم کیسے دے گا اللہ تعالی تو آزمائش نہیں ہو سکتی ہے تو صحیح بات یہی ہے کہ زبع کون تھے اسماعیل علیہ السلام اور عساق کی صفت بیان کی علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب ذکر کیا سورت الصافات میں ہم نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی خوشقبری دی حلیم بردبار صبر اور تحمل والا تو یہ زیادہ مناسب ہے اس کے زبع ہونے کے اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبع کر رہا ہوں کیا بات بتلاو تمہاری کیا رائے تو کیا کہا افعل ما تو امر ستجدونی انشاءاللہ میرے صابرین آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریں انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے